میرے محترم بزرگو دوستو دینِ اسلام انقلابی جد و جہد کا نام ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں امام کے مرتبے پہ فائز کیے گئے کیونکہ تمام انبیاء اکرام میں ہمارے آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انقلابی تھے نبیوں میں سب سے انقلابی نبی ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے تمام انقلاب برکہ کرنے والوں میں بھی سب سے کامیاب انقلابی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جتنی کلیل مدت میں دنیا میں جتنی بڑی تبدیلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں پورے تاریخ اسلام میں اتنا کامیاب شخصیت کوئی بھی نہیں آئے کہ جس نے اتنی تھوڑی مدت میں دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی کی ہو اس ادبار سے سارا دین اسلام یہ انقلابی جدوجہد کا نام ہے اور اس انقلابی جدوجہد میں اسلام کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے جسے سارے دنیا کا آج مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نام سے جانتے ہیں ہمارا بچہ بچہ اسے معنوس ہے تکبیر اللہ اکبر تو یہ نعرہ صرف لگانے کی چیز نہیں ہے زبان سے زور سے چیخ کے کہہ دینے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ نعرہ لگانے والا گویا کے دنیا میں عالی اعلان ایک چیلنج کر رہا ہے اپنی بغاوت کا اپنے انقلاب کا پوری دنیا کو تعرف کرا رہا ہے کہ اللہ اکبر کہ سب سے بڑے اللہ ہے بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اسی کو اللہ تبارک تعالی نے سور مدسر کی شروع کی آیتوں میں اشارت فرمایا ہے یا ایوہ المدسر کم فعنذر وربک فکبر اے کملی میں لپٹنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈھرائیے کم فانذر وربک فکبر اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کیجئے اللہ کی بڑائی کا اعلان کیجئے کہ اللہ کو بڑا بنایئے اللہ کو بڑا بنایئے اس کی بڑائی کا اعلان کرئے اور اس آیتوں کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا غارہ رہ سے اور پھر فرشتوں کو دیکھنا اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اور خوف محسوس ہوا اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے ان کو بخارخی سی صورت پیش آئی اور یہ فرشتوں کا دیکھنا ایک بار تو پہاڑ پہ اور پھر بروایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ مکہ میں چلتے پھرتے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ آواز سنائی دی جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ڈر گئے اور پھر بخار آیا تو گھر گئے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے میرے اوپر کملی ڈال دو مجھے اڑھا دو کہ بری طریقے سے جو ہے پسینہ میں شراب ہو رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے کملی میں لپٹنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے لوگ گفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم آپ کے طرف وحی بھیجے ہیں ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ آپ ڈر کے سہم کے گھر میں بیٹھ جائیں گھبرائیے مت ڈرئیے مت سہمیے مت آئیے میدان میں آئیے آئیے لوگوں کو ڈرائیے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرئے ہم آپ سے ایک بڑا کام لینے والے ہیں ایک مہم چلانے والے ہیں آپ سے آپ سے ایک انقلابی جد و جہد جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے شروع کر آیا تھا اس کام کی تکمیل اللہ تعالیٰ آپ سے کرانا چاہتے ہیں بہت بڑا کام لینا ہے آپ اٹھئے میرے پیاروں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور نبوت کے کام کا مقصد ان کو دے دیا گیا ہے جی اسلام کا مقصد ان کو دے دیا گیا کہ اللہ تو بڑے ہیں اور اللہ کو بڑا مشرقین مکہ بھی مانتے تھے ہم لوگ اس کو بار بار پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں اللہ کو بڑا بنا کے اللہ کو بہت دور کر دیا انہوں نے آفیر بیچ میں اللہ کے جو ہے نہ جھوٹے شرکا انہوں نے بنائے ہیں اٹھئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی بڑائی ان کو سنائیے اللہ تو بڑے ہیں اللہ کا بندہ اگر اللہ کی بڑائی کرتا ہے تو میرے پیاروں صحیح حدیث میں آیا کہ اگر ساری دنیا کے انسان سب مل کے اللہ کی جو ہے فرما برداری کریں اور سب کے سب امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال کے جیسے عامال کرنے لگ جائیں تب بھی اللہ کی باشاہیت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے اللہ کی بڑائی میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر سرو سے لے کے آخر تک کا انسان سب کے سب اللہ کی بڑائی کرنے لگ جائیں سب وفادار بن جائیں اللہ کی بڑائی تو وہ اس سے بالا دے رہے سب کے سب نافرمان بن جائیں فیرون امروش شداجے سے بن جائیں اور سب کے سب اللہ کی تکفیر کرنے پہ آ جائیں کفر کرنے پہ آ جائیں اس سے اللہ کی باشاہیت میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ کی بڑائی میں کوئی ضرر نہیں آتا یہ تو پکی بات ہے پھر یہ کیا مطلب ہے ربق فقبر اللہ کو بڑا بنایئے اللہ کی بڑائی کے اعلان کریے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بڑا ہے لیکن لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ واقعی بڑا ہے لیکن دنیا میں اللہ کے بڑائی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے اظہار کس کا ہو رہا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کو لوگ بڑا بنائے ہوئے ہیں حکومت کو بڑا بنائے ہوئے ہیں سماج اور رواج کو اللہ بڑا بنائے ہوئے ہیں انسان خود اپنی ذات میں آپ نے آپ کو بڑا بنایا ہوا ہے نصف پرستی پر لگا ہوا ہے سخصیت پرستی پر لگا ہوا ہے رواج پرستی سماج پرستی ازباب پرستی پتہ نہیں کتنی چیزوں پر لگا ہوا ہے لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر اس کو پہچانتے ہیں لیکن اس کو بھول گئے ہیں تو زمین پر اللہ کی بڑائی کا استہزار نہیں ہو رہا ہے یہ کام آپ کو دیا جا رہا ہے اعلان کریے ان کے بیچ کہ نہیں اللہ بڑا ہے اور اللہ کی بڑائی کا استہزار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک زمین پر جیسے آسمانوں پر اللہ کی بات چلتی ہے زمین پر بھی اللہ کی بات نہ چلے کام آپ کا یہ ہے کہ اللہ کا حکم زمین پر چل نہیں رہا ہے غیبی ادبار سے چل رہا ہے لیکن انسان اپنی شعوری ادبار سے اس کے خلاف چل رہا ہے انسانوں نے جو قانون بنائے ہیں اور جو نظام بنایا ہے یہ نظام سارا کا سارا اللہ کی بغاوت میں مبنی ہے یہ باغی نظام اللہ کی بڑائی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوت بن کے کھڑا ہوا ہے یہ اللہ اکبر کا نعرہ گویا کہ اس نظام کو اس باطلانہ سسٹم کو اور انسان کے بنائے ہوئے اس قانون کے خلاف چالنج ہے کہ نہیں اللہ بڑے ہیں اللہ کی بات چلے گی ان الحکم اللہ للہ حاکم کون ہے اللہ قانون سازی کا بھی حکم اختیار اللہ کا ہے حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے بس وہ قانون ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے بس وہ حکم ہے باقی انسان کا حکم کوئی حکم نہیں ہے ہاں یہ انسانوں کے وہ حکم جو اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر اندر ہو اس کا ایمان والوں کو پابند بنایا گیا اتی اللہ اتی رسول اور اعلی الامر منکم اتاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تمہارے ذمہ دارانہ جو اعلی الامر ہیں تمہارے بڑے ہیں تمہارے سردار ہیں خلیفہ ہیں امیر ہیں امام ہیں لیکن ان کی صفت کیا ہوگی یہ اتی اللہ اتی رسول کے پابند ہوں گے یہ خود بھی اگر یہ نہیں ہے تو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اتاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اتاعت نہیں سورہ حجرات کی جو سب سے پہلی آیت ہے سب سے پہلی آیت یہ گویا کہ اسلام کی انقلابی جد و جہد اور توحید کے پورا کرنے کا سب سے بنیادی اصول انسانیت کو دینے والی آیت ہے کہ کوئی نظام نظام الہیہ بنی نہیں سکتا ہے حق والا نظام اللہ کی بھیجیوی شریعت کے مطابق ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ان آیات کی پاسداری نہ کی جائے یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ واتقو اللہ ان اللہ سمیل علیم کہ اے ایمان والو لا تقدمو آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو واتقو اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ ہے سمیل علیم اللہ سنتا ہے جانتا ہے میرے پیارو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے صحیح روایت میں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان سے فرمایا کہ اے معذ تم یہ بتاؤ کہ وہاں یمن میں تم لوگوں کے تنازوات میں فیصلہ کیسے کروگے یعنی جو اختلافات رنوما ہوں گے تو کیسے ان میں فیصلہ کروگے تو فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا فرمایا پھر سنت میں تلاش کروں گا کہاں اگر سنت میں بھی رہبری نہ ملی تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا یعنی جتنا میرے پاس دینی نولیج ہے اس کے دوبارے سے اور آس پاس اگر میرے پاس دیندار لوگ ہوں گے ان سے مچورہ کروں گا اور پھر ایک فیصلے پر آئے قائم کروں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی ایسے قاسد دیئے ہیں جن کو اتنی خیر کی توفیق نہیں لی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہ حق ہے کہ اپنی رائے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رائے پہ کے پیچھے رکھنا ہے تقدیم اور تاخیر کا معاملہ ہے نہیں لا تقدمو ہوا آگے نہیں رکھنی ہے اپنی بات کہ نہیں میری بات تو پہلے تیہ ہے کرنا یہی ہے اب آپ قرآن میں ہم تلاش کریں گے دلیل ڈھونڈو سنت میں کہیں مل جائے جو آج کل ہو رہا ہے ہر فرقے نے ہر جماعت نے اپنی خرافات کے لیے قرآن حدیث سے دلیل نکالنی ہے حالانکہ وہ دلیل بے سرپیر کی ہے وہ سب کو پتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب انسان تقدمو کرتا ہے ہم پہلے تیکر چکے ہیں کرنا تو یہی ہے نہیں بلکہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو کے اپنے فیصلے کو کرو یعنی جن معاملات میں قرآن اور حدیث میں آپ کو فیصلہ نہیں ملتا ہے تو جو اسلام کی جو بڑی باؤنڈری ہے اس دہلیش کے اندر اندر جو جائز آپشن آپ استعمال کر لے اسلام اس کی اجازت آپ کو دیتا ہے لیکن not at the cost of challenging the rule of the law and the word of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث کو آپ چیلنج کر کے قرآن و سنت کو چیلنج کر کے اب اگر آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو پھر آپ کا یہ قانون باطل ہے آپ کا یہ نظام آپ کا یہ حکم آپ کا فتوہ باطل ہے اسلامی نظام کے لئے یہ بنیادی اصول دے دیا گیا یہ ہے بنیادی اصول اور یہ آپ کا کام ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ زمین پر اللہ کا حکم ڈومینیٹ کرے آپ جو کوئی بھی اگر اپنے دائرہ اختیار میں قانون سازی کرتا بھی ہے تو اس کو اللہ کے حکم کا تابع ہونا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع ہو کے کرنا پڑے گا اس کے بعد جو قانون بنے گا تو وہ کہا وہ سب کچھ اسلامی قانون ہے میرے پیارو یہ کام دے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا